موسیقی کیا آپ بھی گرنیوں کی چھٹیوں میں ودیش گھومنے کا پلان صرف مہنگے ایئر فیر کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہیں ایسے میں آپ کی نئے خبر بہت کام کی ہو سکتی ہے یہاں ہم آپ کو ایسے دیشوں کے بارے میں بتا رہی ہیں جہاں بھارت سے آنے جانے کا فیر پندرہ ہزار روپے تک ہی ہے یعنی آپ کم بجٹ میں ایسانی سے بھی دیش میں ہولی ڈے پلان کر سکتے ہیں آئیے جانتے ہیں کون سے وہ دیش ہیں جن کی ایئر فیر آپ سہن کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے ملیشیا دلی سے ملیشیا کا ریٹن ایئر فیر گیارہ ہزار آٹھ سو اٹھاون روپے سے شروع ہیں دلی سے کونانوپور کی جانے جانے کی ٹکٹ گیارہ ہزار آٹھ سو اٹھاون روپے میں مل رہی ہے ایئر ایشیا کا اس روٹ پر لو ایئر فیر فلائٹ چلاتی ہے وہی دوسرا دیش ہے شری لنکا دلی سے شری لنکا کا ریٹن ایئر فیر تیرہ ہزار دو سو دس روپے سے شروع ہے بھارتیوں کے بیچ گھومنے کے لیے شری لنکا سب سے زیادہ لوگ پریئے دیشوں میں سے ایک ہے شری لنکا کے سمندر کے تر بہت خوبصورت ہیں یہاں کی کیرنسی بھی انڈیا کی تلنا میں سستی ہے دلی سے شری لنکا کی آنے جانے کی ٹکٹ تیرہ ہزار دو سو دس روپے میں مل رہی ہے وہی اب بات کرتے ہیں تھائی لنکا دلی سے تھائی لنکا ریٹن ایئر فیر تیرہ ہزار دو سو روپے سے شروع ہے بھارتیوں کے بیچ تھائی لنکا بینک کاؤک بہت زیادہ پاپلر ہے جہاں سال ہزاروں لوگ ہالیڈے کے نیے جاتے ہیں یہاں بھارتیوں کو ویزا آن ایرائیول کی بھی سویدہ ہے دلی سے تھائی لنکا آنے جانے کی ایئر ٹکٹ تیرہ ہزار چھ سو روپے میں مل رہی ہے تھائی لنکا میں آپ کو بجٹ ہوتل بھی آسانی سے مل جائیں گے تو یہ وہ دیش ہے جنکہ آپ ایئر فیر کے مطابق آپ سفر کر سکتے ہیں اور آنند لے سکتے ہیں ٹیکسٹ نائن ٹیک ریپورٹ ٹیک ریپورٹ